اللہ تعالیٰ ختم کر کے صرف جو اللہ کا وصفی نام تھا وہ بندے پر بولنا جائز ہے کہ جائز ہے یہ ہے بات عبدالرزاق کو رزاق بھائی کہنا عبدالرحمن کو رحمان بھائی کہنا عبدالرحیم کو رحیم بھائی کہنا یہ جائز ہے کہ نہیں یہ ہے بیس اس بارے میں بہترین گفتگو ہے جو حضرت مولانا محمد عقی عثمانی صاحب دامدور کا آتم نے فرمائی ہے وہ گفتگو کا خلاصہ ہے اس لیے اس سب سے بہتر گفتگو ہے یہ حضرت سے کسے نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے اسما ابن حجر رحمت اللہ نے فتل باری میں لکھے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسما کا غیر اللہ پر اطلاق ہو سکتا ہے غیر اللہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا حضرت کے جواب کا خلاصہ سنیں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس نام کا بندے پر اطلاق جائز ہے اور کس نام کا بندے پر اطلاق جائز ہے اللہ کا کون سا نام بندے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا نام استعمال نہیں کر سکتے فرماتے ہیں فردن فردن ایک ایک نام کے بارے میں ایسی بزاد کسی نے لکھی ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزری ہاں البتہ بعض فقہاں کی بعض عبارات موجود ہیں جن عبارات سے نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اس پر ایک عبارت پیش کی ہے روح المعنی تفسیر روح المعنی میں مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمہ علیہ لکھتے ہیں وَذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدِ مِنَا الْعُلَمَاءَ أَنَّا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ تَنْقَسِمُ قِسْمَةً اُخْرَا اِلَا مَا لَا يَجُوزُ اِطَلَاقُهُ الَا غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَاللَّهِ وَالرَّحْمَانَ وَمَا يَجُوزُ كَالرَّحِيمِ وَالْكَرِيمِ اب علامہ محمود علمانی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ بہت سارے علماء نے یہ بات فرمائی ہے اللہ کے اسماں کی دو قسمیں ہیں بعض اسماں ایسے ہیں جو بندوں پر بولے جا سکتے ہیں اور بعض اسماں جو بندوں پر بولے نہیں جا سکتے جیسے اللہ اور رحمان اس کا بندے پر استعمال کرنا جائز عبداللہ کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے عبدالرحمان کو رحمان کہنا جائز نہیں اور بعض اسماں ایسے ہیں جو بندوں پر بولنے جائز ہیں عبدالکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں اور عبدالرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں اور اس کے استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلِيْهِ مَعْنِتُمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِیم دیکھیں رحیم ان کا اطلاع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر ہوئے ان کا استعمال اب دیکھو یہاں علامہ علوسی نے تفصیل نہیں لکھی نہ ساری گنتی کی ہے کہ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے نہیں نہ ہی کوئی قیدہ بیان کی ہے بس خلاص سے بیان کی ہے اللہ کے اسماع دو قسم کے ہیں بعض ایسے ہیں جو مخلوق پر بولے جاتے ہیں اور بعض ایسے جو مخلوق پر نہیں بولے جا سکتے اللہ اور رحمان کا استعمال جائز نہیں ہے اور الرحیم اور کریم کا استعمال جائز یہ بتا دی ہے عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے اس پر مجھے ایک علم لطیفہ اعاد آیا امیر شریعت عطا اللہ tem بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرزائی نے کہا ایک مرزائی نے کہا کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کا نام قرآن میں آیا ہے شاہ جنہا فرمائے تم نبی کس کو مانتے ہو اس نے کہا غلام احمد تو شاہ جنہا فرمائے قرآن میں تو غلام احمد نہیں آیا اس نے کہا قرآن کریم ہے مبشرا بی رسولیاتی من بعد اسو احمد شاہ جنہا فرمائے گیا کہ احمد آیا ہے غلام احمد تو نہیں آیا تمہارا نبی جس کو تم مانتے ہو تو غلام احمد ہے احمد تو نہیں ہے مرزی کہنے لگا غلام کو کار دو پیچھے احمد بچا ہے تو نام تو آ گیا ہے امیر شریعت اتا اللہ شاہ بلخاری فرمان لگے یہ تو نبی بن ہی نہیں سکتا ان نے کہا جی کیوں فرمائے نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے جس کو میں بناؤں وہ نبی بنتا ہے جس کو میں نہ بناؤں وہ نبی نہیں بنتا جب میں نے اس کو نبی نہیں بنائے تو نبی کیسے بنا شاہ جی کو بندہ کہنے لگا آپ کیسے نبی بناتے ہیں فرماتے ہیں اس لئے کہ میں اللہ ہوں اس لئے کہ میں اللہ ہوں جس کو نبی بناوں بنتا ہے جس کو نہ بناؤں نہیں بنتا اس نے کہا جی آپ تو اللہ نہیں ہیں فرمائے کیوں نہیں ہوں میں اتا اللہ ہوں اتا کو کار دو تو اللہ ہی بچا نا تو میں بناوں گا تو بنے گا نا اس نے کہا جی اتا کو کارنے سے آپ اللہ تو نہیں بن سکتے تو فرمائے غلام کارنے سے وہ احمد تو نہیں بن سکتا بات سمجھ آگئی جس طرح وہ غلام کارنے تو احمد بن جاتا ہے تو یہ عطا کٹ تو تو اللہ بن جاتا ہے اور اگر عطا کٹ کے میں اللہ نہیں بن سکتا تو غلام کارنے سے وہ احمد کا مصداق کیسے بن سکتا ہے بات سمجھ آگئی ہے دوسری بارت دیکھیں فتاوہ ہندیہ فتاوہ لمگیریہ دوسری بارت ہے شامی کی یہ لفظ لکھا ہے رد مختار رد مختار نہیں ہے رد المحتار حاق ازاد فتاوہ شامیہ ہے نا اصل اس کا مطن ہے تنویر الابسار فتاوہ شامیہ کے مطن کا نام کیا ہے تنویر الابسار پھر تنویر الابسار اشرا ہے ادر المختار پھر اس ادر المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار یہ ہے شامیہ مطن کیا ہے تنویر الابسار اور اس کی شرع ادر المختار اس پر حاشیہ رد المختار اس حاشیہ کو فتاوہ شامیہ کہتے ہیں ابن عابدین کی تو یہ رد المختار نہیں ہے رد المختار ہے وہ لفظ ایسے لکھا گیا ہے کہتے ہیں وَجَازَتْ تَسْمِیَتُ بِعَلِيٍ وَرَشِيدٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَ وَيُرَادُ فِي حَقِّنَا غَيْرُ مَا يُرَادُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے علی اور رشید اللہ کا نام ہے اور یہ ایسے نام ہیں جو انسان کے اوپر بولے جا سکتے ہیں فرق کیا ہے جب اللہ کے لئے لفظ علی کا استعمال کرے تو معنی اور ہے اور جب بندے کے لئے استعمال کرے تو معنی اور ہے رشید اللہ کے لئے آئے تو معنی اور ہے اور جب بندے کے لئے آئے تو معنی اور ہے وَفِي رَدِّ الْمُحْتَار اب دیکھو یہاں بھی انہوں نے مکمل بحث نہیں کی اتنے ہی کہا کہ یہ فلاں فلاں نام ایسے ہیں جن کا اللہ کے لاوہ انسان پر بھی استعمال کرنا جائز ہے بس تفصیل نہیں ہے تیسری بارت ہے فتاوہ عالمگیریہ کی بفی الفتاوہ الہندیہ التصوید بسن من لم یذکرہ اللہ تعالیٰ فی عبادہی ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا استعمالہ المسلمون تکلمو فیہ والاولا اللہ یفعلا والاولا اللہ یفعلا لا ہے یہ آپ کے این یفعلا کیا نا اللہ یفعلا اس کا مطلب کیا ہے فتاوہ عالمگیریہ میں ہے اگر کوئی نام بندے کے اوپر قرآن کریم میں بھی استعمال نہیں ہوا رحیم اللہ کا نام میں رسول اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا نام ہے قرآن کریم میں بھی بندے پر نہیں بولا گیا حدیث پاک میں بھی نہیں بولا گیا نمبر تین اور مسلمانوں نے بھی اس نام کو بندے کے استعمال نہیں کیا تو پھر ایسے نام کو بندے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اب حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کے بات ایک عبارت اور سن لے مفتی محمد شفیصہ رحمت اللہ علیہ کی معرفہ القرآن میں ہے معرفہ القرآن سورہ آراف یہ دیکھیں عثمائی حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لئے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں جیسے رحیم رشید علی کریم عزیز وغیرہ اور عثمائی حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں صرف اللہ کے لئے مخصوص ہیں ان کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا الہاد مذکور میں داخل اور نجائز و حرام ہے ہے یہاں بھی ایک ایک نام کا ذکر نہیں کیا ایک قائدہ بیان کر دی ہے اب ان تمام کی روشے مفسع فرماتے ہیں ہمیں چند ایک باتیں سمجھیں جو اصول کا دردے میں نمبر ایک وہ اسمہ حسنہ جو اللہ کی اسم ذات ہیں یا وہ جو اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں کرنا جائز اللہ یہ اسم ذاتی ہے غیر اللہ پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں الرحمن یہ خاص خدا کی صفت ہے جسے سے رحمت عامہ کہتے ہیں جو ہر کسی کو شامل ہو یہ اللہ کی خاص صفت ہے اس کا بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں نمبر دو وہ اسمہ حسنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں تو ان کا دوسرے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے غیر اللہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کی تفصیل بات سمجھ آگی اللہ کا اسم ذاتی غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے اور اللہ کے وہ اسمہ جو مخصوص صفت کی طرف اشارہ کریں اس کا استعمال بھی بندے کے لیے جائز ہے لیکن اللہ کا وہ اسم جو ذاتی بھی نہ ہو نام صفاتی ہو اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ بھی نہ ہو تو اگر مخصوص صفت کی طرف اشارہ ہو پھر غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مخصوص صفت کے لیے اشارہ نہ ہو تو پھر استعمال کرنا جائز ہے یا استعمال کرنا جائز نہیں حضرت فرماتے ہیں اگر قرآن حدیث اور تعمل امت سے استعمال ہوا ہے تو استعمال کر لیں اور اگر نہیں ہوا تو استعمال نہ کریں اگر قرآن حدیث یا تعمل امت میں استعمال ہوا ہے تو کر لیں اور اگر نہیں ہو تو پر استعمال نہ کریں اب حضرت فرماتے ہیں اس سے تیسرا حصول خود بخود نکل آیا خود بخود وہ حصول کیا ہے کہ جو اسماع کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو یہ قرآن میں حدیث میں تعمل امت میں مسلمان و قرآن میں اللہ کے غیر پر استعمال ہوئے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ خود بہت اصول نکل آیا اب خلاصہ کیا نکلہ پوری گفتگوگا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماع دو قسم کے ہیں بعض وہ ان کا استعمال انسان کے لئے جائز ہے اور بعض وہ جن کا استعمال انسان کے لئے جائز عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے عبدالرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے عبدالرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں اور عبدالکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں اب اس میں ذابطہ کیا ہے وہ یہ کہ جو خاص اللہ کا اسم ذاتی ہو اس کا مخلوق کیلئے استعمال کرنا جائز ہے نمبر دو اللہ کا اسم صفاتی ہو اللہ کا اسم صفاتی ہو اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو اس کا استعمال بھی بندے کیلئے جائز ہے نہیں نمبر تین اللہ کا اسم ہو اور صفاتی ہو مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہ ہو اگر اس کا استعمال قرآن کریم میں حدیث میں تعامل امت میں ہوا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر نہیں استعمال ہوا تو استعمال نہیں کر سکتے نمبر چار ایسا اسم کے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے اندر بہتر طریقہ کو سغیر اللہ پر استعمال نہ کیا جائے یہ خلاصہ ہے